دوستوں روس اور یوکرین میں تقریباً دو سال سے جنگ ہو رہی ہے سات اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کا غزہ پر حملہ آج بھی جاری ہے اس جنگ کے دوران یمن کے ہوتھی باغیوں نے ریڈ سی میں اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر کاروائی کی لبنان کی حزباللہ اور اسرائیلی فوج بھی حالت جنگ میں ہیں اس جنگ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران نے عراق شام اور پاکستان میں مزائل دے مارے پاکستان نے جواب میں ایران میں پاکستان مخالف دہشتگردوں کے مبینہ ٹھکانوں پر حملے کیے روس اور یوکرین کے درمیان دو سالوں سے جاری جنگ مشرق بستہ میں اسرائیل اور حماس کی تین ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ اسرائیلی سرحد پر لبنان کی تنظیم حزباللہ سے اسرائیلی فوج کے تصادم اور اب یمن کی انصار اللہ تنظیم کے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان مزائلوں کے تبادلے کے بعد لوگ ایک عالمی جنگ کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کیا یہ صرف خدشات ہیں یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ صرف ریجنل کانفلیکٹس ہیں جن سے ہم خوفزدہ ہو رہے ہیں یا واقعی دنیا کو کسی بڑی جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین 78 سال قبل 24 اکتوبر 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ نے جنگ کی روک تھام بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے مختلف اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات استوار کرنے اور بین الاقوامی مسائل کے حل میں تعاون جیسے مخصوص آہداف کے ساتھ سرکاری طور پر اپنے کام کا آغاز کیا تھا ان دنوں اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا دو طبع کن عالمی جنگوں سے گزر چکی تھی ایسے اہم ادارے کے قیام کا مقصد عالمی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مزید جنگوں کو روکنا اور بین الاقوامی مسائل کو حل کرنا تھا دوسری جنگ عظیم میں فاتح ممالک نے اقوام متحدہ کا چارٹر لکھا اور دنیا میں امن و استحکام کے محافظ اور بانیوں کے طور پر پانچ ممالک کے لیے اہم مسائل پر ویٹو کا حق شامل کیا اور انہیں سلامتی کانسل کا مستقل رکن نامزد کر دیا گیا 24 اکتوبر 1945 کو پچاس ممالک نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخد کیے اور اس کے قیام پر اتفاق کیا گزشتہ 78 سالوں کے دوران دنیا نے بے شمار جنگیں دیکھ لیں لیکن خوشقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی اور اقوام متحدہ نے کچھ کردار ضرور ادا کیا تاہم بہت سے معاملات میں یہ تنازعات کو نہیں روک سکا یا مستقل امن حاصل نہیں کر سکا دوستوں اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں اقوام متحدہ کے کردار کو بھی بغور دیکھا جائے تو ہمیں اس ادارے کی تشکیل اور اب افادیت کا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا اور ایک ایسا ادارہ جو تقریباً 80 سال کا ہو گیا مگر آج بھی اپنی غیر جانبداری ثابت نہیں کر سکا اور جس کا پرانا طریقہ ایکار آج کی دنیا کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا سلامتی کانسل کے باز اراکین کو جو ویٹو کا حق حاصل ہے یہ اب بین الاقوامی سلامتی اور امن کے لیے مفید نہیں رہا کیونکہ وہ اپنے اپنے ممالک کے قومی مفادات کی بنیاد پر اس کانسل میں ووٹ دیتے ہیں سچ یہ ہے کہ طاقت کا اس طرح کا غلط استعمال دنیا کو بڑی اور ناغذیر جنگوں کی طرف لے جا سکتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے ایک سو تیرانوے دیگر اراکین سلامتی کانسل کے مستقل رکن پانچ ممالک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس میں مختلف ممالک نے آپس میں ایلائنس بنائے تھے اور یہ ریجنل ایلائنس آل آؤٹ ورلڈ وار میں بدل گئے اب ہم آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کونسا ملک کس کا ساتھ دے رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کی جنگ کی اس جنگ میں امریکہ برطانیہ اور نیٹو کے کئی ممالک نے یوکرین کی بھرپور حمایت کی ہے اور کر رہی ہے ایک ایسی جنگ جو سلامتی کانسل میں روس کی رکنیت اور اس کے ویٹو پاور کی وجہ سے ظاہر ہے روس نے اس کی مزمت میں یا اس جنگ بندی کی تمام مجوزہ قراردادوں کو ویٹو کر دیا چونکہ امریکہ نے سلامتی کانسل کا ایک اور مستقل رکن ہونے کی حیثیت سے اس جنگ میں یوکرین کا ساتھ دیا اور اس ملک کو ہتیار اور فوجی سازو سامان بھیجے اس لیے ان کے پاس اس بہران کے حل کے لیے سالسی یا غیر جانبداری کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا یوکرین میں جنگ بدستور جاری ہے اور مغرب اور مشرق کے درمیان اس ٹاگ آف وار کو اب بھی انسانی معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے ایک ایسا خطرہ جو سپر پاورز کو ایٹمی جنگ میں دھکیل سکتا ہے اور قررہ عرض کے نصف یا اس کے تمام حصوں کو تباہ کر سکتا ہے بیلو روس کے صدر اور پتن کے اتحادی الیکزینڈر لوکاشنکو کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس ایک تاتل پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا ہے کہ سلامتی کانسل کے عراقان کی مخصوص سمت کی وجہ سے اقوام متحدہ روس یوکرین جنگ کو حل کرنے سے معذرت کر رہی ہے اور کوئی سالس نہیں ہے اس لیے معاملے کے فریق مذاکرات کریں دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جاری حملوں میں اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں آج جو چیز غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے گھر جلا رہی ہے اور حماس کے پاس قیدیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے وہ امن اور عالمی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے سالسی اور فوری کاروائی کے لیے کسی مضبوط بین الاقوامی ادارے کا فقدان ہے دنیا کے تین اہم اور طاقتور عراقان یعنی امریکہ فرانس اور برطانیہ اور مغرب کے دیگر بڑے ممالک یعنی جرمنی اور اٹلی نے بھی اس تنازے میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اس تنازے کا فریق بنا لیا ہے اور بہران کے حل اور غیر جانبدارانہ سالسی کا راستہ بند کر دیا ہے جب برطانوی وزیر آزم اسرائیلی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہدی کے لیے اس ملک کا سفر کرتا ہے تو یہ اقدام عرب اور مسلم ممالک پر واضح کرتا ہے کہ برطانیہ جنگ کی حمایت کرتا ہے اس جنگ میں اسرائیل کا سیدھا مقابلہ حماس سے ہے اور حماس کی حامی حزباللہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایران کی حمایت حاصل ہے یمن کے ہوسیوں نے اس لڑائی میں ویسٹرن پاورز کے لیے ایک اہم تجارتی روٹ ریڈ سی پر اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا ہوسی باغیوں کو بھی ایران کی حمایت حاصل ہے ایران نے عراق اور شام کے ساتھ ساتھ پاکستان پر راکٹ داغے جس کے جواب میں پاکستان نے ایرانی سرزمین کے اندر گھس کر حملہ کیا یہاں سعودی عرب کا ذکر ضروری ہے سعودی عرب نے گزشتہ چند سال میں ایران سے اپنے رشتے کو تو بہتر کیا لیکن وہ ہمیشہ سے امریکہ کا دوست اور اتحادی رہا ہے اور پاکستان سے اس کے بہترین سفارتی رشتے ہیں امریکہ اور ایران کے تعلقات تو ویسے ہی خراب ہیں اسی وجہ سے روس ایران کی حمایت کرتا ہے اس کے علاوہ چائنہ بھی ایک اہم ورل پاور ہے لیکن حالیہ دنوں میں اس نے کنفنٹریشن کے بجائے ڈپلومیٹک حل کی بات کی ہے لیکن فلحال جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے لوگ جنونلی اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریجنل لڑائیاں ورل وار میں بدل جائیں گی یا یہ اب سمجھا جائے گا کہ دنیا ایک اور جنگ اب افورڈ نہیں کر سکتی یہ حقیقت ہے کہ جو جنگیں چل رہی ہیں یہ کافی الارمنگ ہیں کیونکہ ماضی میں جو جنگیں ہوئی ہیں خاص طور پر دوسری جنگ عظیم یا اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم اور ان کا آغاز اسی طرح سے ہوا جب سی لائنز کمیونکیشن کو ہٹ کیا گیا یا گلوبل سپلائر چینز دوستو دنیا میں جب جب جنگیں ہوئی ہیں تو اس کی زد میں صرف لڑائی میں شامل ملک نہیں آئے اور جنگ کا امپیکٹ پوری دنیا میں ایک عرصے تک رہتا ہے دنیا اب فرسٹ اور سیکنڈ ورل وار والی نہیں ہے ویسے بھی مہنگائی اور ریسیشن ہر طرف ہے یورپ بھی مختلف محاذوں پر بٹا ہوا ہے انفیکٹ امریکہ رشیا چائنہ اور میڈلیسٹ کی بڑی طاقتیں سب ہی کو چیلنجز کا سامنا ہے کوئی بھی فل فلیجڈ وار کو افورڈ نہیں کر سکتا جبکہ دوسری جانب سلامتی کانسل کے مستقل ارکان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رجحانات تنازعات کو ہوا دینے کے ساتھ ان میں شدت پیدا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ اب عالمی امن قائم کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے سلامتی کانسل کے مستقل ارکان یا تو یوکرین میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں یا ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات بڑھانے کے بجائے تنازعات کی شدت اور نفرت پھیلا رہے ہیں سلامتی کانسل کے مستقل ارکان کی غیر جانب داری اور وہ اپنے ملک یا حکومت کے مفادات کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں اس نے دنیا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی انسانی جنگ کے آغاز کے دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں